اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے نصب ناما کو جانو اپنے نصب ناما کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچانو جس کی ذریعے تمہارے رشتے آپس میں قائم ہوتے ہیں آج تو بندہ بہت آسانی سٹوڑ لیتا ہے جا کر کے کسی کو یہاں وہاں سے فضا کر کے لاتا ہے اور پھر بعض دفعہ زناکاری کے ذریعے لڑکا بھی پیدا ہو جاتا ہے بعد میں نکاح ہو گئے راہ ہوتے ہیں اب تو اس کا نصب کہاں سے ملنے والا ہے بعض دفعہ ہوتا بھی ہے اور اس کو پچھوڑ بھی دے جاتا ہے اس لئے اسلام کے اندر زناکاری سے اللہ رب العزت نے شرعی اعتبال سے جو حرام قرار دے گا نصب اس سب سے بڑی چیز غراب ہوتی ہے نصب ناما پورا برباد ہو جاتا ہے پورا خاندان کا خاندان برباد ہو جاتا ہے پورے معاملات ہی انسان کے زندگی کے برباد ہو جاتے ہیں تو اللہ حصول کہا کہتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے نصب ناما کو جانو پہچانو جس کے ذریعے سے تم آپس میں رشتے کو جوڑتے ہو اس کے ذریعے سے رشتے داری آسانیوں کو جوڑتے ہو فَإِنَّا صِلَةَ الرَّحْمِي کیونکہ صِلَةَ رَحْمِي کرنا رشتے داری کو جوڑنا یہ کیا ہے محبت فی اہل مثارت فی المالی و منصاة فی الحدد یہ ہمارے لئے کیا ہوگا بہت بڑا ذریعہ بنے گا مال میں بڑھو طریقہ بہت بڑا ذریعہ بنے گا ہمارے عمر میں بڑھو طریقہ ہمارے عمر میں بڑھو طریقہ اور مال میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا صِلَةَ الرَّحْمِي تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انساء اگر صلاح رحمہ کرے گا تو اس کے مال میں اور عمرہ رحمہ کے انتہاں برکت ہوگا